مسلم لیگ نون، پاکستان، پیپلز پارٹی، مسلمی قاف اور استقام پاکستان پارٹی نے عام انتخابات کے بروقت انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا لاہور ہائی کورٹ کے ریٹرننگ آفیسر سے متعلق فیصلے کے خلاف لارجر بینچ میں فرق بنیں گے تفصیلہ جاننے کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور ریوز لیاکت علی ہمارے ساتھ موجود ہے جی بتائیے لیاکت بلکل لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا جس کی ریٹرننگ آفیسر سے تقلی کے معاملے پر جو ہے وہ سیج دیا گیا تھا اور اس الیکشن کنیشن کے فیصلے کو معاصل کر دیا گیا تھا اور ساہد آزان جو ہے اس معاملے پر اب لارجر بینچ تشکیل دیا ہے تو اس پر آج جو سیاسی جماعتیں ہیں اس نے فریق بننے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے بلسوس پاکستان مسلم جون نے جو ہے آج آلہ سبی مشاورت کے دار اس نے فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے اور دوسوس کے سدر شراشی نے اس حوالے سے پارڈی کو برین سیجنل دے دیا ہے جس کے بعد ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ اس پرٹیشن دائر میں جو ہے اس لارجر بینچ پر رہا ہے اس نے اس فیصلے کے حوالے سے جو ہے وہ فریق بننے کی اسی طرح پاکستان پیپرس پارڈی کے فضر ہے پارلیمنٹیرین کے آسف علی زدداری اس نے بھی اس کیس میں فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے دوسری جانت جو شگاب سنٹی میرے سارت مسلی کاف کا اجلا ہوئے اس میں کافی نے بھی جو ہے اس کیس میں فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے چوتھی پارڈی جو ہے وہ اس پہ کام پاکستان پارڈی ہے جس کے صدر عبدالعیم خان اور سیٹن چیر جانجیز خان ترین دونوں نے اس کیس میں فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ آٹھ فر ویڈ انتخابات ہیں اور جو ریٹرننگ آفیسرز کی تقردی کا معاملہ ہے اس میں یہ فریق پانکر یہ چاروں جماعتیں بھی اپنا موقف جو ہے وہ معزوز عدلیہ کے سامنے رکھنا چاہتی ہے ٹھیک ہے لیاقت آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا مزید تفصیلات جانے کے لیے بات کریں گے محمد یاسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بتائیے جی بالکل پی ٹی ایم نے پی ٹی ایم کی شامل چار چماعتوں نے آٹھ فر ویڈ دوہ در چوبیس کے عام انتخابات بروقت کی تقیلی بنانے کے لیے پاکستان پیپل اس طرح لاہور آئی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے آئین کے مطابق الیکشن ہونے سے چوبن روز پہلے جو ہے الیکشن شیڈول جاری ہونا ضروری دی ہے آج اگر الیکشن شیڈول جاری نہ ہوا تو الیکشن کا جو عمل ہے وہ متاثر ہو سچا ہے جنرل جماعتوں نے الیکشن کا لاہور آئی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان میں پیپل سپالٹی ہے مسلمنی کاف مسلمن نون اور آئی پی پی شامل ہیں اور تینوں جماعتوں نے اپنے اپنے جلاس بلاکس میں فیصلے کی ہیں اور پیپل سپالٹی نے بھی اپنے لیگل ٹیم اور کو پیٹیشن تیار کرنے کی جہدیت کر دیا ہے اس طرح جو قائد مسلمن نون ہے محمد نواز شریف انہوں نے بھی اپنے پارٹی کو گرین سگنل دے دیا ہے کہ مسلمن نون جو ہے لیگل ٹیم جو ہے وہ پیٹیشن تیار کرے تو اس طرح یہ پیٹیشن تیار کی جاری ہیں تو میند ہے وہ بہت جلد فریق بن جائیں گے اور اس کے بعد ہی یہ پتہ چلے گا کہ اندہ کے حالات کیا ہوتے ہیں اس وقت جو پیٹیم میں شامل جماعتیں تھی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو یوں لگتا ہے کہ یہ پیٹیم میں شامل جماعتیں بھی سنجیدہ ہے کہ لیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں تو اس طرح یوں جو ایک خیال کیا جارہا ہے کہ یہ پیٹی آئی جو چار یہ لیکشن کا عمل متاثر ہوتا تو وہ لگتا ہے کہ متاثر ہونے کا کمی خطرہ ہے اور کوئی ایسا خطشہ نہ ہو اس سوالے سے اس کو یقینی بنانے کے لیے جو پیٹیم میں جماعتیں ہیں وہ اسے فریق بن کے اس کو مزید جو ہے نا وہ یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہیں یاسن ہمارے ساتھ ہی رہی گا لیاقت آپ بتائیے دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے خلاف الیکشن کمیشن نے آج سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے اس حوالے سے کیا اپنیٹ ہے کیا سپریم کورٹ میں بھی یہ تمام جماعتیں الیکشن کمیشن کے ساتھ مدعی بنیں گی یہ جو سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ہے یہ بلکسوس لاہور ہائی کورٹ میں جو لارجر پینچ تشکیل دیا گیا ہے اس کے حوالے سے ہے جہاں تک آپ اسلام رات کی بات کر رہے ہیں تو آج چیز الیکشن کمیشن کی چیز جسٹس اور پاکستان سپریم کورٹ جو قاضی جسٹس پائیزی سائٹ پر مواقعات ہوئی ہے اس کے بعد اس بات کا امکان جار کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پیٹیشن جو ہے وہ اس معاملے پر نظر سانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع در سکتا ہے اور سپریم کورٹ کے حوالے سے وہ مصطب اطلاعات سامنے آ رہی ہے کہ شاید آج اس حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ بھی لے لیا جائے کیونکہ سپریم کورٹ اس حوالے سے واضح طور پر کیا سکھی ہے کہ آج پرزی کو اپنی طور پر انتخابات ہوں گے اور اس میں کسی قسم کی شک شگے کی کوئی مجائش نہیں ہے اور اس میں قاضی فائی ویسا اس حوالے سے واضح طور پر یہ کہا چکے ہیں کہ اس میں اب ہام یا کسی شک کا اظہار کرنا بھی غلط ہوگا تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے سیاسے کے ساتھ کھڑی اور آج اس جامعہ بات سپریم کورٹ کے جو ہے جنرل میں کوئی نہ کوئی اہم ڈیلیمنٹ سامنے آ سکتی ہے کیونکہ چیف الیکشن کمیشٹر جو ہے وہ اس جنرل میں چیف جسمتے مراکاتی کر چکے ہیں اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو ہے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ہیرنگ کر کے جو ہے پوٹیشن وغیرہ جو ابھی سامنے آ جائے گی کچھ دیر میں اور اس طرح کے ایسا فیصلہ آ سکتا ہے جس کے نتیجے میں جو انتہابات کے حوالے سے اب ہام سیدہ ہوئے ہیں ریٹرننگ آفیسز کے معاملے پر جو الیکشن کمیشن کا حضر کبھو شکریہ لیاقت علی اور محمد یاسین آپ ہمیں تفصیل اناغہ کر رہے تھے